ایسے وہ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کے سامنے بائک ہے یہ ہونڈا لیوو بائک اور آج میں اس بائک کے کچھ تھوڑی بہت زنکاریاں دینے والا ہوں جیسے پیٹرول کیپسیٹی اس کی لمبہ اس بائک کی جو فول ٹینک کی کیپسیٹی ہے وہ 8.5 یعنی 8 لیٹر 500 امیل تک اس میں ڈالوا سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر ڈالواتے ہیں تو پھر خطرہ ہے کیونکہ ہمیں اس ڈککن سے ہمیں کم ہی رکھنا ہوتا ہے پیٹرول اور میں آپ Dieٹرول پر خطرہ ہے ایسے پیٹرول کری دنیں گے کو چلتے ہیں ایک ایک swearد ہوتین ہے ایک رکھنٹ ہوتے مدلہر یہ خطرہ ہےwww اس کا ارپی ایم جو میکسیم پاور ہوتا ہے جیسے کہ آپ انجن جب اسپیڈ بڑھاتے ہیں تو ایک اسپیڈ کیلومیٹر ہوتا ہے یہاں کا یہ کلومیٹر یہ ارپی ایم الگ ہوتا ہے کلومیٹر جو آپ اسپیڈ بڑھا سکتے ہیں یہ سو چالیس تک ہوتا ہے اس کا سپیڈ لیکن ہم یہاں تک نہیں بڑھا سکتے یہاں تک آتے آتے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کا آدھر میں یہاں پر دیتا ہے کہ چار گیر میں آپ ایک سو اسپیڈ تک ہی آپ چلائیں اس سے ز زیادہ نہ چلائیں لیکن اس کا جو چھمتہ دیا ہوا ایک سو چالیس تک دیا ہوا ہے اس پر آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر انجن کے سپیڈ جو ارپی ایم میں آپ کو جیسے بتانے جا رہا ہوں اس کا انجن کا جو ارپی ایم ہوتا ہے یہ انجن کا جو ارپی ایم ہوتا ہے وہ آٹھ پوائنٹ دو بی ایج پی کے ساتھ اور اس کا جو ارپی ایم ہے وہ پی ایتر سو ارپی ایم ہے ہائی لائٹ میں پی ایتر سو دیا گیا ہے لیکن آپ اس کو پی ایتر سو میں استعمال نہیں کر سکتے اس کا استعمال کرنے کا ریجن کم ہے وہ پچ پن سو ارپی ایم تک میں ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے اگر ادھیک بڑھاتے ہیں تو آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے اڑی کو رننگ کرتے ہیں تو میکسیمم آپ پچ پن سو ارپی ایم اس بائی کو چلا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں یہ تو چلی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہی ہوں اس کا میں اور ریجرف جیسے اندر دیکھا جائے تو اس کا یہ یا یہ ایک چابی ہے اور یہ نیسان بیشتگی matrix ہے پہچان сделے ہیں اگر اوپر دیکھا جائے تو اوپر یہ ایک ریجرب ہے اور نیچے دیکھا جائے تو نیچے کا ہے میں اس پر BU travelling سے ایٹ پوائنٹ 5 ڈیٹر 500 ایمل تک اس کے ٹنکی میں پیٹرول رکھنے کی چھمتا ہے اور ریجب میں اگر لگاتے ہیں تو وہ دو لیٹر کے بعد آپ کا ریجب لگ جائے گا یعنی دو لیٹر سے کہ آس پاس اگر اس میں پیٹرول رکھتے ہیں تو آپ کو ریجب میں چلانا ہوگا یہ اوپر ریجب کا اوششن ہے دو لیٹر سے کم اوائل ہے اس میں پیٹرول ہے تو آپ کو یہاں سے چلانا ہوگا دو لیٹر سے ادھیک ہے تو آپ یہاں نیچے مین میں چلا سکتے ہیں اور اس دونوں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھائی کہتے ہیں کہ مین ریجب میں چلانے سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مین میں اگر چلاتے ہیں بائک تو ٹنکی میں جو کچھرا ہوتا ہے ڈسٹ ہوتی جو پانی بھرا ہوتا تھوڑی بہت اگر پانی کا بھی انسا ہوتا ہے تو آپ کو مین میں یہ سب پرابلم نہیں آگی کیونکہ اس کا جو فیلٹر ہوتا ہے پیٹرولٹی کا فیلٹر ہوتا ہے وہ مین کا فیلٹر مین کا جو فیلٹر ہوتا ہے وہ یہاں سے کام کرتا ہے یہاں سے پیٹرول نیچے گرے گا اور ریجب کا جو پیٹرول ہوتا ہے وہ نیچے سے گرے گا تو نیچے اس کے ٹنکی میں جو بھی پانی یا کچھرا ہوگا تو وہ نیچے سے ڈائریکٹ اس پیٹرولٹی کے جریعے سے کارویٹر میں جاتا ہے اور اس سے شٹارٹنگ پرابلم میلیج کی سمجھ سے بہت ساری بات ہونے لگتی ہے تو زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو ہمیں مین میں ہی چلانا چاہیے ہر بائیک کو حالانکہ یہ ابھی نیو بائیک ہے اس میں تو یہ سب نہیں پایا جائے گا کچھرا بھی نہیں پایا جائے گا ہو سکتا ہے پیٹرول للوانے میں تھوڑا پانی کا حضر ہو جائے پانی بھی چلا جاتا ہے کبھی کبھی پیٹرول کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے اگر سبھی دن سارے دن اگر مین میں چلاتے ہیں تو ہماری بائیک اسٹارٹنگ پرابلم یا کبھی بھی ایسا کوئی سمجھیا جلدی سے نہیں آنے والا ہے تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ مین اور ریجب کیا ہوتا ہے کہ مین میں آپ ایٹ پوائنٹ فائیو یعنی آٹھ لیٹر پانچ پانچ سو ایمل تک اس میں ڈلواز چکتے ہیں اور ریجب میں جب دو سو دو لیٹر جب رہے گا تو دو لیٹر کے بعد آپ کو یہاں پر چلانا ہوگا وہ مین میں نہیں چلے گا کیونکہ مین کا پیٹرول اوپر سے آتا ہے اور ریجب میں آپ کا یہاں سے جب رہے گا تو پیٹرول نیچے گیرے گا نہیں تو ایسے میں آپ کو ریجب میں چلانا ہوگا جیسا کہ یہ ریجب ہے اور یہ مین ہے تو کیسے لگا یہ ویڈیو ہمیں کمینٹ کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اگر آپ میرے ویڈیو کو فیس بک کے دیکھتے ہیں تو فیس بک پیچ کو لائک کیجئے اور دوستوں کو شار شیئر کیجئے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے شکریہ